السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فورٹی فائف کا ترجمہ اور تفصیل وَسْتَعِينُ بِالسَّبْرِ وَالسَّلَىٰ اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ وَإِنَّهَ لَكَبِيرَةٌ اور بے شک یہ مشکل کام ہے بھاری کام ہے اللہ سوائے علالخاشین اللہ سے ڈرنے والوں کے یعنی صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یہ بہت بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر کون ہے ڈر رکھنے والے یہ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس آیت میں حکم فرمایا جا رہا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو فرائض بجا لاؤ نماز کو ادا کرو روزہ رکھنا یہ سب صبر کے کام ہیں اس لئے رمضان کو بھی صبر کا مہینہ کا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ آدھا صبر ہے صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے اس آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لے لی جائے تو بڑائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان اس میں آ جاتا ہے نیکیوں میں سب سے عالی چیز نمازی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبر کی دو قسمیں ہیں مصیبت کے بعد صبر اور گناہ کے ارتکاب سے صبر اور یہ صبر پہلے سے زیادہ اچھا ہے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کا ہر چیز کا اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا ثواب کا طلب کرنا اللہ کے پاس مصیبتوں کے عجر کا سخیرہ سمجھنا یہ صبر ہے اللہ تعالی کی مرضی کے کام پہ صبر کرو اور اسے بھی اللہ تعالی کی عطاعت سمجھو نیکیوں کی کام پہ پر نماز سے بدت ملتی ہے تو یہ مدد کن کے لیے ہیں جن کے لیے مشکل ہو رہا ہے دین کے اقرار پہ چلنا ان لوگوں کے لیے ہے کہ اس کے لیے صبر نہائیت ضروری ہے مجودہ دنیا میں کامیابی کا یہی راز ہے کہ آدمی مسائل کے باوجود اپنے لیے کام کے مواقع تلاش کریں نہ کہ وہ مسائل کو ختم کرنے میں لگ جائے یہاں تک کہ وہ اسی حال میں خود مر جائے مسائل کے ساتھ جینا سکھئے کامیاب انسان ہمیشہ ناموفق حالات ہی میں بنتی ہیں صبر کیا ہے سوئی کی گم ہو جانے سے لے کر انسان کی گم ہو جانے تک زندگی گزارنے کا پوروکار سٹائل اپنے نفس کو حرام اور نجائز چیزوں سے روکنا عبادت کی پابندی کرنا یہ سب صبر میں آتا ہے مسائل اور افات پر صبر کرنا یہ سب اسی میں آتا ہے اور پھر اس راہ پہ چلنے کیلئے نماز اس میں نماز حاجت بھی آتی ہے نماز استخارہ بھی آتا ہے دونوں کا ساتھ ساتھ کیوں ذکر ہے نماز بننے تک فرض ہے نا ایون کے کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے لیٹ کے ہاتھ نہیں ہلا سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے یہاں تک کہ جب تک آپ کے سینسز کام کرتے ہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے اسی طرح سبر بھی قبر تک ساتھ جائے گا بیچ میں اگر آپ کسی جگہ دل چھوڑ دیتے ہیں تو وہ سبر نہیں ہے مشکل ہے لیکن کہا گیا جو خاشعین ہوتے ہیں خدا کی پکار پر لباگ کہنے والے جب اس قیمت پر آدمی آ جاتا ہے تو اپنی پوری زندگی کا تھانچہ بدل دیتا ہے یہ بڑے عزت اور شرف کی گدھیاں ہیں وہاں سے انسان اترتا ہے اور اپنے آپ کو اتارنا پڑتا ہے اور اتر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور ان لوگوں کے لئے یہ سخت ہوتا ہے مگر جو لوگ خوشوں کی سطح پر جی رہے ہوں ان کے لئے چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی وہ خوب جانتے ہیں کہ ڈر کی چیز اللہ کا غضب ہے نہ کے دنیاوی اندیشیں تو وہ اپنے رب کے سامنے خاشعہ اس کا روٹ ہے خاشعین یا خاشعہ کسی بزرگ کی بزرگی کے سامنے کھڑے ہونے سے درنا تو یہاں پہ کہا گیا کہ وہ درتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے حضرت عزیفہ رضی اللہ نے وہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل کام اور غم ہوتا تو آپ نماز پڑھتے فوراں نماز میں لگ جاتے ہیں جنگِ تخندق کے موقع پر بھی رات کے بعد جب حضرت عزیفہ خدمتِ نبی میں حاضر ہوئے تو آپ کو نماز میں پایا حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے وقت میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے مگر اللہ کے رسول ساری رات نماز میں مشکول رہے صبح تک نماز تو دعاوں میں لگے رہے ابن جریب میں کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزیفہ رہ رہا رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے در سے بیتاب ہو رہے ہیں آپ نے ان سے تریاب فرمایا کیا پیٹ میں درد ہے انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اٹھو نماز شروع کرو اس میں شفاہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سفر میں اپنے بھائی حضرت قصیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے انہ نلہ و انہ راجعون پڑھ کر راستہ ترے ایک طرف ہٹ کر اونٹ پٹھا کر نماز شروع کر دی اور بہت لمبی نماز پڑھی پھر اپنے سوارے کی طرف گئے اور اس آیت کو پڑھتے تھے غرض ان دونوں چیزوں کو صبر اور صلاح اللہ کی رحمت مجسر آتی ہے ان سے ریلیٹڈ ہے کل کی کلاس میں اس پیس ہم بات کریں گے تو جن کو بہت مشکل لگتا ہے اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے یہ دو چیزیں اس کا دامن وہ پکڑ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود انسان اللہ کی راہ کی طرف چل پڑتا ہے وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمين